بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے زبان کی تو آئی شروع کرتی ہوں غلام حمدانی مسحفی آج ان کی شعری یا غزل گوہی کی حوالے سے پڑھیں گے اردو شورہ میں مسحفی ایک بلند مرتبے پر فائز ہیں مگر ان کی اتنی قدر نہیں ہوئی جتنی قدر کہ وہ مستحق تھے فارسی، عربی شاعری، نصری رسالوں اور شورہ کے تین تسکنوں کے علاوہ ایک دیوان، قصائد اور نو دواوین غزلیات ان سے یادگار ہیں جو ایک مدت تک تباعت سے محروم رہے اردو شورہ میں جو مسحفی کا کیا بلند مرتبہ پر فائز ہیں مگر ان کی اتنی قدر نہیں ہوئی جتنی ان کے قدر ہونی چاہیے یا جتنی وہ قدر کے لائق تھے فارسی، عربی شاعری، نصری رسالوں اور شورہ کے تین تسکروں کے علاوہ دیوان قصائد، قصائد قصیدے کی جمعہ کو کہتے ہیں یعنی قصیدے کی دیوان ہے ان کی اور نو دواوین دواوین یعنی دیوان کی جمعہ نو دیوان ہیں ان کے غزلیات کی ان سے یادگار ہیں جو ایک مدت تک تباعت سے محروم رہے یعنی یہ تباعت نہیں ہوئی یہ چھپا نہیں، یہ شایع نہیں ہوا نتیجہ یہ کہ ناقدین و قارین کے نتیجہ یہ کہ ناقدین و قارین کی ان کے پورے کلام تک رسائی نہ ہو سکی جو ناقدین تھے، جو قارین تھے، جو پڑھنے والے تھے ان کے کلام تک ان کی رسائی نہیں ہو سکی پہنچ نہیں ہو سکی ان کی اور وہ بھی جاتی تو اس امبار میں سے اچھے اشارت ڈھونڈ نکالنا کس کے بس کی بات تھی مصحفی زودگو بھی تھے اور پورگو بھی تھے مصحفی زودگو تھے یعنی زیادہ کہنے والے تھے، بہت زیادہ کہتے تھے اور پورگو تھے یعنی باتیں بناتے تھے، باتونی تھے وہ بہت زیادہ کہتے تھے اور بہت جلد کہتے تھے، ایسے میں یہ فرصت کہاں تھی کہ جو شیر ایک بار کہہ دیا اسے مڑ کر دیکھیں اور سوارے ستم یہ کہ اپنی اس عادت پر فخر بھی کرتے تھے اور وہ بہت زیادہ لکھتے تھے اور بہت زیادہ کہتے تھے، باتونی بھی تھے، باتیں بھی بناتے تھے اور ایسے میں انہیں کہاں فرصت تھی کہ شیر کو بار بار مڑ کر دیکھیں اسے سوارے سجائیں اس کا نوک پلک درست کرے اور ان کی جو یہ عادت تھی کہ وہ بہت زیادہ کہتے تھے زیادہ لکھتے تھے تو اس عادت پر انہیں پہ کیا ہے بڑا فقر بھی تھا ان کا ایک فارسی کا شیر ہے عام فرصتے میں کجاست کہ اے مسحفی دگر بنم بچشم خبیش غزلہائے گفترہ اس عادت نے انہیں بہت نقصان پہنچایا جو تھوڑے سے شیر عام طور پر دستیاب تھے ان کی روشنی میں ناقدین سرسری رائے دیتے رہے ہیں اور غلط فیصلے کرتے تھے ان میں سب سے زیادہ نائنصافی محمد حسین آزاد نے کی ہے ان کی جو یہ عادت تھی اس عادت سے انہیں بہت نقصان پہنچا جو تھوڑے سے شیر عام طور پر ان کے دستیاب تھے ان کی روشنی میں کہا ناقدین جو ناقدین تھے جو تنقید کرتے تھے ان کی جو رائے تھی ان کے بارے میں بہت غلط فیصلے انہوں نے کیا ہے اور ان میں سب سے زیادہ نائنصافی محمد حسین آزاد نے کی انہیں مصحفی کے کلام میں امروحہ پر نظر آتا ہے لکھتے ہیں جہاں قدمہ کی زبان اور محورے کی پیروی کی ہے قدمہ یعنی پرانے لوگوں کی زبان کی پیروی کی ہے اور محورے کی پیروی کی ہے وہاں کامیاب ہیں اور جہاں امروحہ کے محورے استعمال کی ہیں امروحہ پر یعنی امروحہ کے محورے استعمال کی ہیں وہاں ناکام اور مثال میں جو محورے پیش کی ہیں وہ میر کے دیوان میں بھی موجود ہے کہتے ہیں کہ جہاں امروحہ کے محاور استعمال کیا وہاں کا ہے ناکام ہے اور مثال میں جو محاورے پیش کیے ہیں وہ میر کے دیوان میں بھی موجود ہے موضوعات کے بارے میں یہ راہ ہے کہ شورہ بے متقدمین کے مضامین کو لفظی حیر پھر کے ساتھ بان دیا ہے کہتے ہیں کہ بے متقدمین یعنی پرانے زمانے کے لوگوں کے جو شورہ ہے ان کے مضامین کے لفظی حیر پھر کے ساتھ بان دیا ہے تنزیہ لحجے میں فرماتے ہیں الفاظ کو پسو پیش اور مزامین کو کم و بیش کر کے استادی کا جو حق ہے ادا کر دیا ہے یہ الزام بھی سراسل غلط ہے مسائفی تنقید نگار و تذکرہ نویس بھی تھے انہوں نے اپنی شیری سرمایے کا تنقیدی نظر سے متعلق کیا تھا اساتذہ کے کلام سے فیض بھی اٹھایا تھا مگر ان کا اپنا رنگ ہے اور ان کا انداز جدگانہ ہے جو ناقدین تھے جو تنقید نگار تھے ان لوگوں نے ان پر بہت نانسافی کی ہے محمد حسین آزاد نے کہا ہے ان کے کلامیں کہا امروحہ پر نظر آتا ہے اور وہ کہا پرانے جو قدمات ہیں جو پرانے لوگ تھے جو پرانے شاعر تھے ان کی کہا پیروی کرتے ہیں انہی کے الفاظ کو استعمال کر لیتے ہیں مسائفی کے مخصوص انداز پر روشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر سید عبداللہ فرماتے ہیں کہ اردو شاعری میں مسائفی کا ایک خاص مقام ہے اردو غزل کے ارتقاء میں ان کا کلام ایک اہم منزل رکھتا ہے ہمارنگی یعنی ملاجلہ رنگ کے باوجود ان کا اپنا بھی ایک رنگ ہے اور یہی وہ رنگ ہے جس نے مسائفی کو مسائفی بنایا اور اب تک ان کے نام اور کام کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ مسائفی کا جو یہی رنگ ہے ہمارنگی یعنی ملاجلہ جو رنگ ہے ان میں بھی ایک رنگ ہے جو ان کا اپنا رنگ ہے اور جس نے مسائفی کو کیا مسائفی بنایا ہے اور اب تک ان کے نام اور کام کو نہ صرف زندہ رکھا ہے بلکہ مسائفی رنگ کے بلکہ مسائفی رکھا ہے درخشا یعنی چمکتا ہوا رکھا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ مسائفی رکھے گا یہ رنگ وہ رنگ ہے جو دوسروں کے ساتھ ان کی جذوی مواصلتوں میں اتنا نہیں چمکتا جتنا ان کے اپنے انفرادی نقوش میں کھلتا ہے ان کے جذوی جذوے کہتے ہیں خاص مخصوص ان کے جذوی یعنی ان کے خاص اور مخصوص جو ممارسلت ہے یعنی جو ملتا جلتا رنگ ہے ان میں اتنا نہیں چمکتا جتنا ان کے اپنے انفرادی نقوش میں کھلتا ہے یعنی ان کا جو اپنا ایک الگ رنگ ہے انفرادی یعنی ان کا اپنا جو ایک الگ رنگ ہے اس میں کھلتا ہے اور یہ انفرادی نقوش وہ ہے جو ان کے پہلے کسی شاعر کے کلام میں اتنی آب و تاب سے نمائی نہیں ہوئے جتنی مسیفی کے کلام میں نمائی ہوئے ہیں اور ان کے بھی بات اگر کسی شاعر کے کلام میں اُبرے ہیں تو اس کی تنہا مثال شاید بولانا حسرت مہانی کی غزل میں ملتی ہے جو حقیقت نظروں سے اوجھل رہی وہ یہ ہے کہ لکھنو اسکول کے صحت مند روایت کے بانی مسیفی ہیں جو حقیقت نظروں سے اوجھل ہو رہی ہے یعنی نظروں نے نہیں دیکھا ہے لوگوں نے نہیں سمجھا اور وہ حقیقت یہ ہے کہ لکھنو اسکول کی جو صحت مند روایت کے بانی ہیں وہ مسیفی ہیں فہاشی اور جنس پرستی اس اسکول کی جرات کی دین ہے فہاشی یعنی گندہ لکھنا خراب لکھنا کھلاوہ لکھنا اور جنس پرستی یعنی عورت مرد کے جو بہمی میل لکھا جو بات ہوتی ہے جنس پرستی اس اسکول کی جرات کی دین ہے لیکن لکھنو کے پرامن محول اور آسودہ حالی نے اردو شاعری کو نشاتیہ انصر عطا کیا نشاتیہ نے خوشی شادمانی عطا کیا اس نشاتیہ انصر کے بھی دو روح ایک تو رنگرالیا دوسرا چھچوراپن جس سے مسیفی نے خود کو دور رکھا اس نشاتیہ انصر کے کہہ دو روح ہیں ایک تو رنگرالیا اور ایک چھچوراپن رنگرالیا نے خوشی منانا اور چھچوراپن یعنی بلکل حد سے نیچے گر جانا جس سے مسیفی نے خود کو دور رکھا ہے دوسرے زندگی کا رجائے تصور یعنی یہ اعتماد کے خوشی کے لمحے ضرور میسر آئیں گے اور دیر پہ ثابت ہوں گے یہ پور امید رویہ اردو شاعری میں مسیفی کا ذریعہ داخل ہوا ان کا شیر ہے چلے میں جا جر سے انچا کی صداپے نصیم کہیں تو قافلہ نو باہر ٹھہرے گا کیسی کامیاب مسوری ہے مسوری کہتے ہیں تصویر کاری کو تصویر بنانے والی کو تو یہ لو جو شاعر جو ہوتے ہیں وہ شاعری سے اپنے تصویر بناتے ہیں ایسے شاعری لکھتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ سامنے نقشہ کھیچ گیا ہو اب غور کیجئے کیا کہا اب غور کیجئے کہا کیا بہار قافلہ بہار کا قافلہ بڑا سبارفتار ہے ایک پل کو نہیں ٹھہرتا یعنی بہار آتے ہی گزر جاتی ہے اور بہار علامت ہے خوشی کی نصیم جس کا کام ہی حرکت میں رہنا نصیم کہتے ہیں صبح کی ہوا کو صبح کی ٹھنڈی ہوا کو تو نصیم جس کا کام ہی ہے حرکت کرنا حرکت میں رہنا بہار کا پیچھا کرتی ہے مگر اس سے پہلے کہ نصیم اسے اپنی گرفت میں لے لے بہار آگے بڑھ جاتی ہے نصیم استعارہ ہے انسانی خواہش کا جو خوشیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لینے کی آرزو مند ہے اور جیسے غنچہ کی صدا کلی کے چٹکنے کی آواز ہے جیسے غنچہ کسے کہتے ہیں کلی کے چٹکنے کو کلی کے کھلنے کو ادھر یہ صدا بلند ہوئی ادھر بہار کا کاروان روانہ ہوا شاعر کہتا ہے اے نصیم ہمت نہ ہار جیسے غنچہ کی صدا کو رہبر مان کر چلتی رہے چلتی رہے کتنا خوبصورت بات ہے شاعر کیا کہتا ہے شاعر کہتا ہے کہ نصیم تو ہمت نہ ہار اور جر سے غنچہ یعنی غنچہ جو کلی کے چٹکنے کی آواز ہے اس کو رہبر مان اس کو کیا ہے راستے کا رہبر مان راستہ دکھانے والا مان اور اسے سن کر چلتی رہے آگے بڑھتی رہے ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب تو بہار سے ہم آغوش ہوگی یعنی بہار سے ملے گی کیسا امید ابزہ پیغام ہے اور کتنی پیجیدہ ریایتوں کے ساتھ ادا ہوا نصیم جر سے غنچہ کی صدا قافلہ نوبہار کیسا زبان کا سنگھار ہے کتنے استعاروں سے کام لیا گیا ہے زبان کی یہ رنگینی و رانائی رنگینی یعنی رنگینی اور رانائی یعنی خوبصورتی یہ طرز ادا یہ خوش لہ جگی یہ شیرین الفاظ اور تراکیب کا استعمال اردو شاعری کو مسحفی کی اتائے خاص ہے مسحفی کو دلکش کچھ آہنگ لفظوں اور ترکیبوں کو چننے اور انہیں صحیح جگہ پر جمانے کا کام اس انہروندی سے کرتے ہیں جیسے جوہری موتیوں کی لڑی تیار کرتا ہے خسن پرستی اور نفاست پسندی مسحفی کا مجاز ہے انہیں اس کا بہت خیال رہتا ہے کہ شیروں سے ایک لطیف دھون پیدا ہو گویا غنایت ان کے کلام کا نمائی وصف ہے وہ اتنے خوبصورتی سے شاعری لکھتے ہیں اور اتنے خوبصورتی سے ہنرمندی سے اپنے لفظوں کو سجاتے ہیں جیسے جوہری موتیوں کی لڑی تیار کرتا ہے خسن پرستی اور نفاست پسندی مسحفی کا مزاج ہے انہیں اس بات کا خیال لہتا ہے کہ شیروں سے ایک لطیف دھون پیدا ہو ایک نغمگی پیدا ہو گویا غنایت ان کے کلام کا نمائی وصف غنایت یعنی نغمگی دھون پیدا ہو عموماً وہ بہرے بھی ایسی انتخاب کرتے ہیں جنہیں موسیقیت ہو ردیف و قافیہ کے انتخاب میں بھی وہ بہت محتاط ہیں یہ اور بات ہے کہ لکھنو کو مہار استادانہ مہارت کا مطالبہ کرتا تھا لمبی کڈھپ ردیفوں اور سنگلاخ کافیوں کی گسوٹی پر قادر القلامی کا سند دیتا تھا یعنی جو لوگ بہت اچھا لکھتے تھے لمبی کڈھپ ردیفوں اور سنگلاخ سنگلاخ کہتے ہیں پتھرلی زمین کو تو جو بہت بھاری لکھتے تھے بہت بھاری انفاظ کا استعمال بھاری لفظوں کا استعمال کرتے تھے دیا جاتا تھا دوستوں اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ کو اس نوٹس کا پی ڈی ایف چاہیے تو ہمیں کمنٹ باکس میں دیکھیں آپ کو پی ڈی ایف پانے کے لئے آپ کو ہمارے چینل سے جڑنا ہوگا اور ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے ہمارے چینل کا جوائن بٹن لے جوائن بٹن صرف ایٹی نائن روپیز کا ہے تو ہمارے چینل سے جوائن بٹن لے اور جوائن بٹن لینے سب کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جو بھی نوٹس کا پی ڈی ایف چاہیں گے میں آپ کو اس نوٹس کا پی ڈی ایف دوں گے تو آپ ہمارے چینل سے جڑنے جوائن بٹن لے اور ہمیں کمنٹ کریں کہ آپ نے ہمارے چینل کا جوائن بٹن لیا ہے مسافی کے اغزل کا تجزیہ کیا جائے تو ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے وہ شدید کیفیتوں کے بجائے نرم کیفیتوں کے شاعر ہیں وہ تیز روشنی پر دھند لکے کو ترجیح دیتے ہیں ان کے کلاب میں تصویریں جا بجا نظر آتی ہیں ان میں روشن تصویریں کم ہیں اور وہ تصویریں زیادہ جن پر دھند سے چھائی ہوئی ہے کہر آلود کیفیتیں زیادہ دلکش ہوتی ہیں اور انہوں نے مسافی کے شیروں کے اور انہوں نے مسافی کے شیروں کے حسن میں اضافہ کیا ہے ان کی ترقیبیں خاص طور پر بہت مترنم ہوتی ہیں مترنم ہوتی ہیں یعنی لے میں ہوتی ہیں ترنم میں ہوتی ہیں جیسے چرسِ غنچا قافلہ نوبہار برگِ گل وریحان غمزدہ بے سر و سامان تازہ نحالان چمن جامائے گلدوز پشکِ سرِ مزگان حسرتِ کشِ نظارہ پیچ و تاب کمروزِ لف دامنِ سہرہ غبارِ غبارِ آلودہ پابا زنجیر نصیمِ سہری یہ سب الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہے آئیے اب یہ کیفیت ان کے شعروں میں ملاحظہ کیجئے کھول دیتا ہے تُو جب جا کے چمن میں ظلفیں پایہ زنزیرِ نصیم سہری نکلے ہیں کیا نظر پڑ گئی وہ چشمِ خمارِ آلودہ شفقِ صبح تو ہے زورِ باہر آلودہ جب واقفِ رہ ورابشِ ناز ہوئے تُم عالم کے میاں خانہ برانداز ہوئے تُم نسبت تمہیں کیا تازہ نحالانِ چمن سے اب نامِ خدا سر افراز ہوئے تُم رہنے دو پڑا مصحفی خاکِ بسر کو ایک غم زیادہ بے سرِ سامان کو نہ چھیڑو میں اس قدو آریس کو کر یاد بہت رویا مسکورہ گلستان میں کچھ سر و سمن کا تھا سید عبداللہ لکھتے ہیں وہ دھیمِ محبم اور مدھم نقوش و تصورات کے شاعر ہیں وہ دھیمِ مبہم اور مدھم نقوش و تصورات کے شاعر ہیں مبہم کہتے ہیں گول مل باتیں کرنے والے مدھم یعنی دھیرے چلنے والے دھیمیں چلنے والے نقوش و تصورات یعنی تصورات یعنی ان کا جو خیال ہے ان کا جو سوچنے کا انداز ہے اس کے شاعر تھے ان کا ذہن شوخ شدید اور پرجوش حالتوں اور قیفیتوں کا دلدادہ نہیں ان کی شاعری کی معنوی فضا خوب آلودہ ہے ان کا جو ذہن ہے وہ شوخ نہیں ہے پرجوش حالتوں اور قیفیتوں کا دلدادہ نہیں ہے یہ باتیں وہ نہیں پسند کرتے ان کی شاعری کی معنوی فضا خواب آلودہ ہے یعنی خواب میں بنی ہوئی ہے وہ خواب دیکھتے ہیں خواب کی باتیں کرتے ہیں چاندینی راتوں کی اغبار آلودہ فضا جس کے دھندلاہٹ ہی اس کے حسن و جمال کا اصل ذریعہ ہے چنانچہ ان کی شاعری کے علامات رموز اور استیاریں اور تشبیہیں اور ان کی دنیا عشق کے خاصے رندے اور کردار بھی سبق رفتار اور نر منازک لطیف نر منازک اور لطیف ہیں ان کے جو استیاریں ہیں ان کے جو تشبیہیں ہیں انہی کے طرح ان دنیا عشق کے طرح کیا ہے ان کے جو کارندے ہیں ان کے جو کام کرنے والے کردار ہیں جو ان کے ساتھ وہ بھی کیا ہے سبق رفتار ہے اور نر منازک ہیں آخر میں یہ ارز کرنا بھی ضروری ہے کہ دہلی میں ان کی عمر گزری تھی اور دبستان دہلی کے اثر سے ان کے ہاں داخلی شاعری کی مثالیں کچھ کم نہیں ہیں مسحفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم مسحفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم تیرے دل میں تو بہت کام رفوکہ نکلا مگر لخنوں کے محول نے ان کی شاعری میں خارجیت کو داخل کیا مگر یہ خارجیت ہلکی سی داخلیت لیے ہوئے ہیں اور یہی مسحفی کا خاص رنگ ہے خارجیت یعنی باہر کی باتیں کرنا اور داخلیت یعنی دل کی باتیں کرنا تو لخنوں کے جو شاعری تھی وہ خارجیت پر تھی اور دلی کے جو شاعری تھی وہ داخلیت پر تھی یعنی دل کی باتیں کرتے تھے دل کی باتیں سنتے تھے تو مسحفی کے ہاں کیا ہے خارجیت کو داخلیت کیا مگر یہ خارجیت ہلکی سی داخلیت لیے ہوئی ہے اور یہی مسحفی کا خاص رنگ ہے گویا ان کے ہاں ترپا دینے والی کیفیتوں سے زیادہ دل کو تھنڈک پہنچانے والی کیفیتیں ہیں شدت کے بجائے نرمی اور ہلاوت ہے مایوسی کے بجائے امید اور حوصلہ مندی ہے اور وہ اردو زبان کے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے انتخاب بہت نفاست پسندی کا ثبوت دیا غالبر سودہ سے بھی زیادہ ان کی آواز سب سے الگ سب سے نمائع اور دل پریم ہیں تو امید ہے آپ کو مسحفی کی غزلگوئی پسند آئی ہوگی اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل سے جوڑیں ہمارے چینل کا جوان بٹن لیں جوان بٹن لینے سب کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جو بھی نوٹس کا پیڈی ایف چاہیں گے میں آپ کو اس نوٹس کا پیڈی ایف دوں گے تو آپ ہمارے چینل سے جوڑیں ہمارے چینل کا جوان بٹن لیں اور جوان بٹن لینے کے بعد ہمیں کمنٹ کریں تو میں آپ کو اپنا ورس اپ نمبر دوں گے اور ورس اپ نمبر کے ذریعہ میں آپ کو اپنا جو بھی نوٹس کا پیڈیو چاہیں گے میں آپ کو اس نوٹس کا پیڈیو دوں گے تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ